مستخانہ خارقوں کی اشیاء تخلاف طریقہ لبائک کی حکومتی وفد سے مذاکرات ناکام جب تک ہالینڈ کے سفیر کو ملک سے نہیں نکالا جائے گا احتجاز جاری رہے گا اگر حکومت نے مصبت جواب نہ دیا تو پورا ملک بند کر دیں گے طریقہ لبائک کے رہنمہ ٹٹ گئے نجاتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے حکومت عمل اقدامات کرے گی تجاوزات پارکنگ اور سٹریٹ لائٹس جیسے مسائل فوری حل ہوں گے سینئر صوبائے وزیر عبدالعلم خان کی تاجروں کے وقت سے ملاقات میں گفت گئے زلہ کچھہری کا مال خانہ کبار خانہ بن گیا انتظامی کی غفلت لاکھ روپے مالیت کا مال مقدمہ کچھرے کا ٹھیر بننے لگا موٹر سائیکلوں کی قیمتی پرزے اور گاڑیوں کے شیشے غائر فننس ایک دوہزار اٹھارہ ریونیو کی وصولی میں رکاوٹ بن گیا دو ماہ میں میک میک سائے سو کروڑوں روپے کا نقصان نئے ایکٹ میں نون پائلٹس کے لیے گاڑیوں کے خانداری پر پابندی آئیت کی گئی تھی روح سال 23 فیصد کم گاڑیاں ریجسٹر ہوئیں چوئیمن ایف بی آر ڈاکٹر محمد جہازیب کی تیناتی پر احتجاج ایف بی آر افسران نے احتجاج کے طور پر کالی پٹیاں باغ لی نون ٹیکنیکل آدمی ٹیکنیکل ادارے کو نہیں سمجھ سکتا احتجاج ملازمی رکشاہ ڈرائیورز کا احتجاج رنگ لے آیا عوام رکشاہ یونین کے ظلہ انتظامیہ سے مزاکرات کامیاب انتظامیہ کی لپی جی کی قیمتوں کی اور کمپنیوں کی بجائے اگرہ کے نرخ جاری کرنے کی ایک اندہانی تاجپورہ سبڈاویشن میں گھڑر میں گرنے سے بچے کی ہلاکت کا معاملہ ایم ڈی واسا افسران سے گھڑروں کے ڈھکن مکامل ہونے کی ریپورٹ طلب تمام ڈائریکٹرز مین ہولز کے حوالے سے این نو سی فرہم کریں ایم ڈی واسا ریلوے پولیس کی بڑی کاروائی ریلوے کے املاق سے قیمتی سامان چوری کرنے والے ستر سے زائد ملازمان گرفتار ایس ایس پی ریلوے محمد اتیق کی پریس کانفرنس بولے ملزمان ٹرینوں سے ایسی کا سامان اور بریک بلوکس اتارنے میں ملاوث ہیں کاروائی کے دوران ایک لاکھ سولہ ہزار روپے نقدی بھی برامت کی گئی اور پاک بھارت علوقات میں برف پگلنے لگی بھارتی ہائی کمیشنر آجے بساریا کا کرتارپور بارڈر کا دورہ بھارتی حکومت کی طرف سے کرتارپور بارڈر کھولنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات جول شروع ہونے کا امکام